اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کہ یہاں پر اس ملک میں بسنے والے لوگ اس ملک کی زمین سرسبز و شاداب ہے یہ لوگ سبز جو کہ اللہ کا بھی فیورٹ کلر ہے جہاں تک میرا علم ہے اس کو سمجھتے ہیں ہم لوگ سبزے میں بلیو کرتے ہیں اور سبز کو ہم پھیلاتے ہیں اور سفید اس چیز کی نشانی ہے کہ یہ امن پسند ہے جی ہاں ہم ان دو چیزوں کو بھول چکے ہیں یا شاید کبھی ہمیں کسی نے اس کا احساس ہی نہیں دلایا ہم چودہ اگست پر باجے نارے اور موٹر سائیکلوں کے سرنسر نکال کر تو بہت جوش و ولولہ دکھاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم زندہ قوم ہیں معذرت چاہوں گا ہم شرمندہ قوم ہیں اگر ہم یہ کام کرتے ہیں ہم نے یہ چیز بھلا دی کہ ہمارے پر فرض ہے کہ ہم اپنے لیے نہ سہی تو اپنی آنے والی نسلوں کے لیے سبزہ اگائیں سب چیزوں کو زیادہ اہمیت دیں اور سفید کے اوپر مکمل غور کریں کہ یہ امن کی نشانی ہے وہ امن پھر چاہے ہمارا اقلیتوں سے ہو چاہے ہمارا آپس میں ہو ہمیں امن سے اس ملک میں رہنا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کے اس دیئے ہوئے توفے کو اس طرح سے ہم نے سینچنا ہے کہ یہ ایک مثالی ملک بنے اور اس سب کے لیے ہمیں علم کی ضرورت ہے تعلیم اور تربیت جب ملتے ہیں تو ان کا امتزاج علم بناتا ہے اور علم مومن کی وہ میراس ہے جو ہم کھو چکے ہیں میں ہمیشہ اپنے ہر لیکچر میں اپنے ہر ٹاک میں یہی بات کرتا ہوں آئیے آج ہم میں سب سے پہلے اور آپ مل کر یہ وعدہ کریں کہ ہم اس ملک میں روزانہ نہیں تو کم از کم مہینے میں نہیں تو کم از کم چھ مہینے میں نہیں تو کم از کم سال میں ایک درخت ضرور لگائیں گے تاکہ ہم بھی سبز میں اپنا حصہ ڈالیں ہم امن کے لیے ایک قدم روزانہ بڑھائیں گے کم از کم نہیں روزانہ بڑھائیں گے تاکہ ہم امن کے لیے اس ملک میں امن قائم کر سکیں اور ہم علم حاصل کر رہیں گے اور اس علم کی میراس کو پائیں گے کہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے چودہ آگست آپ کو بہت مبارک ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت مبارک ہو